عوض بلیم نشتوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم my dear students are you I hope that you are fine Dear students my name is شاہر بٹی and you are watching شاہر بٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں Dear students آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ناول کا Old Men and the Sea اس کا جو تھرڈ لیکچر ہے وہ ڈلیور کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ لیکٹر جو ہے یہ بے حد پسند آئے گا تو شروع کرتے ہیں The Old Man and the Sea MC کو نمبر 41 ہے Hemingway was famous تو اس کے چار اپشن ہیں British writer, American writer, Greece writer یا Turkish writer تو اپشن B یہ جو دارک ہوا ہوا ہے بولڈ کیا ہوا ہے میں نے یہ اس کا صحیح اپشن ہے MC کو نمبر 42 ہے Hemingway was enlisted as DASH in World War 1 World War 1 میں Hemingway نے کس طور پر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام میں دی تھی Officer, doctor, ambulance driver, none of these تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے C, ambulance driver MC کو نمبر 43 ہے When he wounded and returned to home وہ زخمی کب ہوا تھا جنگ میں اور گھر واپس ہے کس سن نے اس پی میں آیا تھا 19, 16, 17, 18 یا 19 تو اپشن C جو ہے 19, 18 وہ گھر واپس سے آیا تھا MC کو نمبر 44 ہے Which experiences form the basis of his novels وہ کون سے تجربات تھے جنہوں نے اس novel کی بنیاد رکھی School time, war time, marriage time یا none of these تو جو war time تھا اس نے اس novel کی بنیاد رکھی تھی MC کو نمبر 45 ہے Of which novel his war time experiences form the basis کس novel میں اس نے اپنے جو war time جو experiences تھے وہ بیان کیے The old man in the sea Farewell to arms Pride and prejudice None of these تو اپشن B جو ہے Farewell to arms یہ سہی ہے MC کو نمبر 46 ہے When Hemingway married for the first time پہلی دفعو اس کی شادی کابوی یعنی کی پہلی شادی کابوی 1924, 1922, 1921, 1920 تو 1921 یعنی option C جو ہے وہ سہی ہے MC کو نمبر 47 ہے Who was the first of his four wives Harley Richardson Pollen, Piper Martha, Gelhorn None of these تو Harley Richardson جو تھی جو کہ خود بھی ایک novelist تھی اور correspondent تھی تو وہ اس کی پہلی wife تھی MC کو نمبر 48 ہے He wrote Draft of the Old Man and the Sea Inn 4 weeks 6 weeks 8 weeks یعنی اس نوول کا جو draft ہے یعنی جو sketch ہے وہ 8 ہفتوں میں یعنی کہ 8 weeks میں اس نے مکمل کیا MC کو نمبر 49 ہے When did Hemingway ended his own life یعنی اس نے خودکشی کب کی 2nd جولائی 1951 2nd جنری 1961 2nd جولائی 1961 یعنی اس نے یعنی اس نے تو Hemingway نے اپنی زنگی کا ختم کر لیا جی 2 جولائی 1961 کو MC کو نمبر 50 ہے When was the novel The Old Man and the Sea published یہ novel جو ہے Old Man and the Sea یہ published کب ہوا تھا 1954 1952 1954 1944 1942 تو یہ publish ہوا تھا جی 1952 یعنی آپشن بی جو ہے وہ صحیح ہے MC کو نمبر 51 ہے When was Hemingway awarded the Nobel Prize اس کو Nobel Prize کب ملا تو publication کے دو سال بار اس کو Nobel Prize جو ہے وہ مل گیا تھا یعنی 1954 آپشن ڈی جو ہے وہ ٹھیک ہے MC کو نمبر 52 ہے The Name which represents the old man in the play is یعنی اس novel میں Old man کو کیا نام دیا گیا ہے تو اس کا آپشن ہے جی سانتیاغو سانتیاغو نوول میں اس کو سانتیاغو کا گیا ہے MC کو نمبر 53 ہے For how long days the old man had gone for fishing کتنے دن وہ fishing لے جاتا رہا Without taking a fish لیکن کوئی مچھلی وہ نہیں پکڑ سکا تھا 85 days 95 days 84 days 94 days 84 days 84 days 84 days 84 days وہ کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکا تھا MC کو نمبر 54 ہے The protagonist of the novel was off یعنی اس novel کا جو ہیرو یعنی سانتیاغو ہے وہ اس کی عمر کتنی تھی 84 years old 85 years old 94 years old 95 years old تو اس کی عمر تھی جی 85 years old یعنی وہ 85 سال کا بھوڑا تھا MC کو نمبر 55 ہے سانتیاغو was a fellow یہ کس قسم کا آدمی تھا by nature optimistic یعنی کہ پورومید تھا brilliant educated illiterate تو یہ optimistic تھا MC کو نمبر 56 ہے The old man was the victim of dash success loneliness struggle none of these پورے novel میں یہ تنہائی کا شکار رہا ہے MC کو نمبر 57 ہے who was the only friend of سانتیاغو سانتیاغو کا ایک ہی صرف دوست تھا پورے novel میں وہ کون تھا مارلن منولین ارنسٹ ایملی تو منولین جو ہے وہ جو لڑکا تھا وہ اس کا واحد سہارا اور واحد دوست تھا MC کو نمبر 58 ہے جی ڈیش stated a never ending chain of miseries for سانتیاغو یعنی کس چیز نے بوڑے کے لیے نہ ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے پریشانیوں کا وہ شروع کر دیا تھا منولین شارکس سی یا مارلن جو مارلن ہے وہ اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنی اور یہ پریشانی اس کے لیے کافی عرصہ تک رہیں MC کو نمبر 69 ہے what reduces مارلن into skeleton کس چیز نے مارلن کو skeleton میں تبدیل کر دیا کروکوڈائلز شارکس ہنگری مین بگ فش تو شارکس کیونکہ اس کا سارا جو گوشت ہے وہ شارکس کھا گئی تھی لہذا شارکس نے اس کو سکیلٹن کے اندر ریڈیوز کر دیا تھا MC کو نمبر 70 ہے a man can be destroyed but not defeated is the philosophy by یہ کس کا بیسیکلی یہ فلسفہ کس کا ہے اس کو اس نے پٹ کیا ہے سنتیاغو میں تو یہ فلسفہ ہے کس کا ہے ہیمنگوے کا ہے سنتیاغو کا ہے مینولین کا ہے یا شیخ سپیر کا ہے تو بیسیکلی یہ ارنس ہیمنگوے کا فلسفہ ہے man cannot be defeated a man can be destroyed but not defeated MC کو نمبر 71 ہے on which day سنتیاغو catches a big fish یعنی اتنا عرصہ تا وہ خالی ہاتھ آتا رہا اور اس کی قسمت کھلی تو کس دن یعنی کس دن اس نے ایک بڑی مچھلی پکڑی تھی 85, 86, 87, 88 86 86 میں دن اس نے ایک بڑی مچھلی جو جس کو مارلن کہا جاتا ہے اس نے پکڑی تھی MC کو نمبر 72 ہے for how many days the boy had been with the old man تو نوبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مینولین اس کے ساتھ رہا کتنے دن شروع کے تقریبا وہ 40 دن اس کے ساتھ رہا تھا 80, 40, 84, 48 تو اس کا حجی 80, 40 days MC کو نمبر 73 ہے the boy's parents think the old man is a لڑکے کے جو والدین یعنی مینولین کے جو والدین تھے وہ اکثر یہ سوچے تھے کہ یہ بڑا کیا ہے مطلب کہ وہ اس کو سمجھے کہ یہ professional fisherman ہے سلاو ہے weak lean person ہے یا untrained fisherman ہے تو وہ اس کو سلاو کہتے ہیں اور سلاو ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو برقسمت ہو MC کو نمبر 74 ہے what is the meaning of سلاو سلاو کا مطلب کیا ہے unlucky person lucky person professional none of these تو سلاو کا مطلب ہوتا ہے unlucky person MC کو نمبر 75 ہے how many fishes man are caught in the first week in another boat یعنی جب وہ والدین کے کہنے پر کسی اور کے ساتھ گیا مچھنیاں پکڑنے کے لیے تو پہلے دن اس نے کتنی مچھنیاں پکڑ لی ہیں 3 fishes 4 fishes 5 fishes 6 fishes تو اس کا سہی آنسار ہے 3 fishes MC کو نمبر 76 ہے what did the old man's sale looks like بڑھے کا جو کشتی کی اوپر لگاوا بادبان تھا وہ کیسا دکھائے دیتا تھا success permanent flag of defeat hope none of these تو وہ لگتا تھا جی permanent flag of defeat یعنی وہ شکست کا جھنڈا لگتا تھا MC کو نمبر 77 ہے which thing was still not old in the old man یعنی بڑھا وہ بڑھاپے سے برپور تھا بڑھا تھا body میں جو اس کی آنکھیں تھی وہ جوان تھی تو اس کے اوپر question ہے جی which thing was still not old in the old man his face his hair his eyes his defeat his eyes MC کو نمبر 78 ہے the old man's eyes show بڑھے کی آنکھوں میں کیا چھلکتا تھا defeat hope and struggle happiness loneliness تو اس کی آنکھوں میں امید اور کوشش نظر آتی تھی hope and struggle MC کو نمبر 79 ہے what did she represents in the play اس novel کے اندر جو سمندر ہے کس چیز کی ترجمانی کرتا ہے کس چیز کی نمائنگی کرتا ہے success living being hope یا defeat to living being she is a living being option b جو ہے وہ ٹھیک ہے MC کو نمبر 80 ہے جی what are the hostile forces of nature hostile forces of nature کا مطلب ہے قدرت کی یا فطرت کی مخالفانہ جو قوتے ہیں تو novel کے اندر وہ کون سی ہیں سی ہے human being fishes یا sharks تو sharks جو ہیں وہ represent کرتی ہیں جی hostile forces of nature کو MC کو نمبر 81 ہے جی what deprived the old man of the fruit of his long effort کس چیز نے بڑھے کو اس کی لمبی کوشش کے پھل سے محروم کر دیا تھا fishers sharks sea human being تو sharks نے اس کی کوشش کو ختم کر دیا تھا یعنی اس کو deprive کر دیا تھا اس کو fruit of life سے deprive کر دیا تھا MC کو نمبر 82 ہے جی from which direction the wind came and make feel pleasant and sunny on the terrace یعنی terrace پہ جب ہوایں کس سم سے آتی تھی چلتی تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا terrace کہتے ہیں contain کو south, east, north یا west تو north سے چلنے والے جو ہوایں ہیں وہ terrace کے محول کو چکا چوند کر دیتی تھی MC کو نمبر 83 ہے جی when the wind was in east the smell came across the harbour because of تو جب ہوایں چلتی تھی مشرق کی طرف سے تو وہاں سے ایک smell آتی تھی harbour کی طرف سے بندرگاہ کی طرف سے وہ کیوں آتی تھی میٹ فیکٹری تھی وہاں پہ seaside تھا shark فیکٹری تھی یا garbage تھا تو وہاں پہ basically shark فیکٹری تھی تو اس لئے وہاں سے smell آتی تھی MC کو نمبر 84 ہے جی manoline was of how many years old when santiago took him in a boat یعنی جب پہلی دفعہ اس کو کشتی میں لے گیا تھا تو اس وقت اس کی عمر کتنی تھی تو وہ تھی 8 years 5 years 7 years 6 years تو یہ ہے جی 5 years MC کو نمبر 85 ہے جی what was the lucky number according to the old man old man کے مطابق اس کا lucky number کیا تھا 82 83 85 84 85 تو 85 اس کا lucky number تھا MC کو نمبر 86 ہے جی the conversation by santiago to manoline was based on manoline اور santiago کے درے میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ افسانمی ہوتی تھی یعنی کہ fiction option یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے MC کو نمبر 87 ہے but i fear the dash of cleveland یہ basically وہ بات چیز کر رہے ہیں baseball کی بارے میں baseball کی ٹیموں کے بارے میں تو اس میں پھر جو ہے وہ جو بوڑا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے cleveland جو indians cleveland ہیں ان کی ٹیم سے خطرہ ہے اور اس کا جو favorite player تھا وہ great ڈیمیگ جو تھا option c جو ہے نا indians indians of cleveland یہ صحیح اس کا option ہے ڈیم سیگ نمبر 88 ہے ڈا ڈا ڈ مین فیرز ڈا ڈیش آف ڈیٹوٹ ڈیٹوٹ یہ بھی ٹیم کا نام ہے اس سے بھی اس کو خوف تھا کہ یہ جو ڈیمیگیو ہے اس کی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں ڈیم سیگ نمبر 89 ہے how much money did the old man always borrow وہ کتنے پیسے جو ہے وہ مانگتا تھا جب اس کو ضرورت پڑتی تھی تو اس کا ہے جی two dollars and a half یعنی ڈائی ڈالرز ایم سیگ نمبر 90 ہے first you borrow then you dash تو یہ manولین نے کہا first you borrow then you beg پہرے انسان جو ہے وہ ادار رہتا ہے جب ادارنا میرے تو پھر وہ بھیق مانگنا شروع کر دیتا ہے ایم سیگ نمبر 91 ہے in which month the great fish come according to the old man کس مہینے میں جو مچھلی ہیں وہ زیادہ آتی تھی اکتوبر نومبر جولائی سپٹمبر تو سپٹمبر کے مہنے میں زیادہ آتی ہیں ایم سی کو نمبر نائیٹی ٹو ہے in which month anyone can be a fisherman اور کس مہنے میں اتنی مچھلی آتی ہیں کہ عام سے عام آدمی جو ہے وہ فیشرمین ہیں بن سکتا ہے تو میہ کے مہنے میں بہت زیادہ مچھلی جو ہے وہ آتی ہے ایم سی کو نمبر نائیٹی ٹری ہے who was the favorite player of سانتیاگو تو یہ ہے جی great دی میک جو option c ایم سی کو نمبر نائیٹی فور ہے is my alarm clock the old man said تو بڑا کہتا تھا کہ میری جو عمر ہے وہ میرے لیے میری جو عمر ہے وہ میرے لیے alarm clock ہے یعنی مجھے صبح جلدی ٹائم پہ جاگ آ جاتی ہے option c جو age ہے یہ صحیح ہے ایم سی کو نمبر نائیٹی فائی where the old man dreamed of the different harbors and road steers of the تو یہ ہے جی canary islands ایم سی کو نمبر نائیٹی سکس old man was found of flying fish flying fish کا یہ بڑا شوقین تھا ایم سی کو نمبر نائیٹی سیون ہے what's what is so kind and beautiful but can be so cruel to see سمندر کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ سمندر بڑا peaceful ہے خوبصورت ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ cruel بھی ہو سکتا ہے ایم سی کو نمبر نائیٹی ایٹ ہے for how many days and nights old man pulled long along with his gift due to marlin یعنی کتنا عرصہ وہ جو marlin ہے وہ اس کی کشتی کو بڑے سمیت کھینچتی رہی تھی تو 2 ہے 3 ہے 4 ہے یا 5 ہے تو اس کا آنسر ہے 3 ایم سی کو نمبر نائیٹی نائن ہے marlin was dash feet long and had dash strips on the body as 16 brown 18 feet یا اس کے براؤن جو ہے وہ strips تھی تو اس کا صحیح option ہے وہ جی کہ marlin was 18 feet long and had purple strips یعنی option c جو ہے یہ ٹھیک ہے ایم سی کو نمبر 102 ہے the old man ایم سی کو نمبر 102 ہے the dash of the old man is the real charm of the novel تو اس کی جو struggle ہے وہیں اس novel کا حسن ہے ایم سی کو نمبر 103 ہے are the essence of life seize less efforts ناختم انہوں گے جو کوششیں ہیں وہ زندگی کا حسن ہے ایم سی کو نمبر 104 ہے one bait was down at fathoms اب اس نے مختلف جو ہے نا وہ bait لگائے تھے کنڈیاں آپ کہنے کے کنڈیاں لگائی تھی مچڈے کو پکڑنے کے لیے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ 40 fathom down تھا fathom جو ہے یہ سمندر کی گہرائی کو کہتے ہیں ایم سی کو نمبر 105 ہے second was at 75 دوسرا جو اس نے bait لگائے تھا کنڈیاں لگائے تھی وہ 75 fathom down تھا into the water ایم سی کو نمبر 106 ہے the boy had given him fresh tuners اور الباکورس الباکورس یہ مشنیوں کے قسم ہے ایم سی کو نمبر 107 ہے each line was looped onto a dash stick تو گرین سیپ سٹک کے ساتھ اس کو ہر ڈوری کو باندھا گیا تھا ایم سی کو نمبر 108 ہے they were at dash fathoms when the fishermen thought they were at 100 تو اس کا اجھے 60 option a جو ہے وہ ٹھیک ہے امیر ہے کہ آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند رہا ہوگا اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ